بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سابر شاکر یوٹیوب چینل آج 29 جنوری سال 2020 اور دن ہے جناب آج بودھ کا آج کچھ خبریں ہیں ایک تو داخلی سیاست اور خارجی سیاست دونوں کے بارے میں پہلی خبر یہ ہے کہ جناب وزیراعظم عمران خان کو امریکہ نے ایک بار پھر رام کرنے کی کوشش کی اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور امریکن آثورٹیز کی طرف سے لولی پاپ دینے کی کوشش کی گئی لیکن پاکستان نے وزیراعظم عمران خان نے افاری پاکستان نے اس معاملے کو یکسر مسترد کر دیا بلکل یکسر مسترد کر دیا اور جو بھی لولی پاپ تھا پیشکشیں خواہشات امداد اس طرح کی چیزیں ایک بار پھر پاکستان امریکہ کے قابو میں نہیں آیا اور وہ معاملہ کیا ہے جناب وہ معاملہ ہے فلسطین کی بندربانٹ اسرائیل کی حاکمیت اسرائیل کا تسلط قائم کرنا تھا اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے ایک پلان تیار کیا تھا اس میں کچھ عرب ممالک بھی شامل تھے جیہاں مسلم عرب ممالک بھی شامل تھے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا خیال تھا کہ دھونس دھاندلی اور دباؤ شباؤ سے وہ ایک پلان دیں گے اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں اور اس کو قبول کروایا جائے گا لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کا یہ منصوبہ فیل وقت نقام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ ترقی نے بھی مسترد کر دیا پاکستان نے بھی مسترد کر دیا اور پاکستان نے اپنا اصولی موقف پر قرار رکھتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین اور فلسطینیوں کی خواہشات کے مطابق جب تک فلسطینی ریاست کو قبول نہیں کیا جاتا ان کے مقبوضہ علاقے ان کے حوالے نہیں کیا جاتے اور بیت المقتص مقبوضہ بیت المقتص مسلمانوں کا جو قبلہ اول کہلاتا ہے اس کو جب تک مسلمان فلسطینی ریاست کے حوالے نہیں کیا جاتا اس وقت تک کوئی منصوبہ قبول نہیں کریں گے یہ ترکی نے بھی کیا ہے ملائشیا نے بھی کیا ہے پاکستان نے بھی کیا ہے اور آہستہ آہستہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایک سو کارڈ تھا اسرائیل کی حاکمیت تسلیم کروانے کا پروجیکٹ یہ ناکام ہوتا ہو نظر آ رہا ہے کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایون مقبوضہ علاقے جو اس وقت فلسطینیوں کے پاس ہیں اور عبادیاں ہیں ان کو بھی دھمکی دی کہ جی وہ بھی خالی ہو سکتے ہیں وہ بھی اسرائیل کو دیے جا سکتے ہیں پھر جو یروشلم بیت المقتص ہے وہ اسرائیل کا داروخلافہ انہوں نے کہا وہ رہے گا کیونکہ مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں قبول نہیں اور پرائم نیسٹر عمران خان کو بیک ڈور چینل پہ یہ پیشکش کی گئی تھی آفر کی گئی تھی اور ایون جب یہ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی اس میں بھی بیک ڈور چینل کے ذریعے بڑے سوفٹ ویسے یہ کہا گیا تھا کہ اس کو قبول کر لیا جائے تو ہم آپ کو سپورٹ کریں گے کچھ اور ایشیوز پہ لیکن لگتا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یعنی کہ امریکہ سرکار اور اسرائیل سرکار دونوں آپس میں ملے ہوں ہیں پہلے کشمیر کا معاملہ جو کہ دو ہی مسئلے ہیں مسلمانوں کے خاص طور پر ایک فلسطین اور ایک کشمیر پہلے کشمیر کے معاملے میں انہوں نے مٹی ڈالنے کی کوشش کی اور مودی نے جو کچھ کیا مودی سرکار نے وہ اس میں یہ سارے تانے بانے ازرائیل اور امریکہ تک جاتے ہیں ان کو اعتماد میں لے کے یہ سا کچھ کیا ملی بھگت تھی پہلے کشمیر کا معاملہ ختم کرنے کی کوشش کی اور مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ قرار دینے کی کوشش کی گئی اور تقریباً چھے ماہ ہونے کو ہیں مقبوضہ کشمیر میں سارے مسلمان کیا کشمیری کیا سب وہ اس وقت اپنے گھروں میں محبوس ہیں ان کے گھر ہی ان کی جیل بن چکی ہیں اور اب آگے بڑھے ہیں پریزیڈنٹ ٹرامپ اور انہوں نے اسرائیل کو بھی اسرائیل کی خواہش کے مطابق ایک مسلط کرنے کی کوشش کی جو کہ مسترد کر دیا ہے تو ایک اچھی چیز ہے اچھی بات تھی میں نے کہا شیئر کرلوں کہ پاکستان کے ساتھ بیکڈور چینل پر جو رابطے ہوئے تھے وہ ناکام ہوئے ہیں اور پاکستان نے اپنا اصولی موقف نہیں تبدیل کیا اب سعودی عرب اور دیگر ممالک کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ کھل کر اس سلسلے میں جو اس امریکی منصوبے کو تسلیم کریں کیونکہ کچھ چھوٹے عرب ممالک جو کہ کہنا چاہیے کہ وہ چل ہی ان کی امداد پر رہے ہیں امریکہ کی اور ان کی سیکورٹی بھی ان کے مرہونے منت ہے اور جس کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرم نے کہا بھی تھا کہ اگر ہم امداد روک دیں اور ان کی سیکورٹی میں مدد نہ کریں تو یہ ساری ریاستیں ہی ختم ہو جائیں گی تو لیکن وہاں پہ بھی سخترین ددعمل آ رہا ہے فلسطین میں اور احتجاج اور وہ مظاہر شروع ہو گئے ہیں فلسطین کے محمود عباس جو ہیں انہوں نے بھی یہ منصوبہ مسترد کر دیا ہے لہٰذا یہ پولٹیکس سبھی پریزیڈنٹ ٹرم کے مختلف رنگ جو ہیں آہستہ آہستہ آہاتے جائیں گے جیسا مقبوضہ کشمیر میں تسلط برقرار نہیں رکھ سکا اس کو منصوبہ قبول نہیں کیا ایسا ہی اسرائیل میں بھی ہو رہا ہے فلسطین میں بھی ہو رہا ہے ایک تو یہ خبر تھی دوسرا جناح داخلی سیاست مزیراعظم عمران خان مافیاس کے خلاف کا کاروائی کرنا چاہتے ہیں اور جو ان کو ابتدائی ریپورٹ دی گئی ہے آٹا کے بارے میں اور چینی کے بارے میں اس میں ان کو ابتدائی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کوئی یہ قلت نہیں تھی نہ آٹے کی نہ چینی بلکہ یہ ایک خود ساختہ بہران تھا جو کہ فلور ملز مافیا اور شوگر ملز مافیا کا پیدا کردہ ہے اور یہ ملی بھگت سے ہو رہا ہے اور اس میں ان کی گورنمنٹ کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور اس مافیا اس کے ارکان جو ہیں وہ بیٹھے ہیں مسابقتی کمیشن ایک ہوتا ہے اس کو متحرک کیا جا رہا ہے جناب اور لیکن ایک پی ٹی آئی کے بہت ہی پی ٹی آئی کے کہنا چاہیے پی ٹی آئی کے تو ہیں لیکن وہ حکومت میں یعنی کہ کوئی منصب پہ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہیں انہوں نے کافی ہاتھ صاف کیا ہے اور وہ ہاتھ صاف کر کے جا چکے ہیں بیرون ملک فی الحال اور کچھ جنوبے مندر سے غائب رہیں گے دیکھیں گے کہ کیا ریپورٹس آتی ہیں ان ریپورٹس کو منپلیشن ہوتی ہے نہیں ہوتی منوورنگ کروانے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں تب جا کے وہ واپس آئیں گے لیکن معاملات کافی حد تک خراب ہیں آئی جی سندھ کو تبدیل کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے جناب کلیم امام صاحب کو اس کے پیچھے کیا ہے اور وزیراعظم جنگان خان اور یہ مان بھی گئے تھے وزیراعظم سندھ اور ان کے درمیان ورکنگ رلیشنشپ بھی قائم ہو گئی پہلے میں آپ کو خبر دے دوں خبر یہ ہے کہ جب سے یہ اتحادی آئے ہیں میدان میں کاف لیگ ایم کیو ایم اور جی ڈی اے بلائک میلنگ شروع ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے کچھ موتبر لوگ اور پاکستان پیپرس پائیٹی کے کچھ موتبر لوگ جو لائک مائنڈڈ ہیں وہ آپس میں ملے ہیں اور انہوں نے ایک تجویز دی ہے کہ ہم اپنا منیم ایجنڈے پہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں اور یہ جو چھوٹے گروپس کی بلائک میلنگ ہے اس کو ختم کرتے ہیں اور ایک ایجنڈہ تیار کرتے ہیں ایکانومی کے حوالے سے بھی ادروائز اور پولٹیکل سٹیبلیٹی لے کے آتے ہیں تاکہ یہ چھوٹے گروپس ہیں ان کی بلائک میلنگ ختم ہو اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپرس پارٹی آپس میں ایک غیر اعلانیاں انڈرسٹیننگ کر لیں اور آرام سے آگے لے کے چلیں سندھ میں پیپرس پارٹی پنجاب میں پی ٹی آئی مرکز میں پی ٹی آئی کے پی کے میں تو ہی ہے اس طریقے سے آگے بڑھا جائے اور بلوجستان میں بھی یہ چھوٹے گروپس مختلف طریقے سے ڈی سٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت کم سیٹوں کے باوجود بہت زیادہ مانگ رہے ہیں اور میجارٹی پارٹیز کو بلیک میل کر رہے ہیں بلکہ کیا کہنا چاہیے مفلوز کر کے رکھ دیا ہے اس سے نکلا جائے تو اس تجویز پہ کام شروع ہو چکا ہے ناظرین اور وزیر عظم عمران خان اور وزیر علیہ سندھ کی جو ملاقاتوں میں تسلسل ہے وہ بھی اسی سوچ کا نتیجہ ہے اسی پسمندر کے نتیجے میں تھی اور وزیر عظم عمران خان اور وزیر علیہ سندھ کے درمیان اس بات پہ اتفاق بھی ہو گیا تھا کہ آئی جی سندھ کو تبدیل کر دیا جائے گا لیکن پھر وہی بات کہ ایک چھوٹے گروپ نے جو کہ جی ڈی اے ہے اس کی طرف سے پریشر آیا کہ جناب پیپلز پارٹی کی پسند کا آئی جی نہ لگایا جائے اب ایک آئی جی ہے گریڈ بائیس کا افسر ہے اس کی وجہ سے دونوں حکومتیں اس وقت مفلوج کیا کہنا چاہیے مفلوج ہی کہنا چاہیے ہوئی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے مددے مقابل ہیں اور اس پہ اور یہ وہی بات ہے کہ یہ جو جی ڈی اے کی طرف سے اس میں روڑے اٹکانے کی کوشش کی گئی ان کو بھی مل گیا تھے تلا کہ یہ معاملات اس طرح ہو سکتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر پولٹیکل سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں پولٹیکل منیجمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر کوئی وجہ نہیں رہتی پیچھے کہ موجودہ سیٹ اپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ ہو پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ووٹس ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں وہ ادھر گورنمنٹ میں آ سکتے ہیں یہ بھی ایک تجویز ہے اور سندھ میں آلریڈی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے مرکز میں پیپلز پارٹی کیونکہ ماضی میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی پہلے مسلم لیگ نواز کے ساتھ بنی انہوں نے ساتھ چھوڑا اس کے بعد چھوٹے گروپس کے ساتھ مل کر کوئلیشن گورنمنٹ بنائی گئی فضل الرحمان صاحب تھے ایمکیو ایم تھے اور اس وقت پھر یہی گیم ہوئی ایمکیو ایم نے بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا وہ حکومت سے الگ ہو گئی کچھ اور گروپ سے الگ ہو گئے اور وزیراعظم سید یوسوسہ گلانی صاحب مجورٹی کھو چکے تھے لیکن اس وقت پاکستان مسلم لیگ کاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک اتفاق ہوا اور کوئلیشن گورنمنٹ بنی تھی جس کے بعد تمام چھوٹے گروپس کی بلیک میلنگ ختم ہو گئی تھی اور پانچ سال پورے حقیق تھے پارلیمنٹ نے جس میں سید یوسوسہ گلانی صاحب پہلے پرائم میسٹر تھے اور اس کے بعد آئے پر وزیراعظم صاحب تھے اس طریقے سے سوری یہ اس سے پہلی جی سید یوسوسہ گلانی صاحب تو اس وقت کی یہ بات ہے تو اس وقت بھی یہ اتحاد ہو گیا تھا تو جناب یہ چیز ہے جس کو اب آگے ایکسرسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو پھر وزیراعظم عمران خان آگے بڑھیں گے اور پھر ان کو وہ روک نہیں سکے گا تو پھر ان کو وہ نہیں� mechanism بہتہ pior ان کو مشکست M تو پھر ان کو معنی بھی